نیشنل یوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرا سلام میں سلیم جون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پنجابی کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اسی طرح سے الہمرا لاہور کے الہمرا کلچلر کمپلیکس میں بھی آج پنجابی کا دن شاندار طریقہ سے منایا جا رہا ہے بہت سے پنجابی کے عدبی شاعر جو یہاں پر موجود ہیں گے اور بہت سے لوگ ایسی لوگ جو اس ایونٹ کو اٹینڈ کریں گے ان سب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے دوستو ایسے وقت میرے نال موجود نے استاد جیمی خان صاحب ایک کسی طرف دے محتاج نہیں بلکہ اگر رینہ دا طرف کروائے دے سورج نو آئینہ دکھان دے برافر رہے گا آج جیڑا پنجابی دا اسی دن منا رہے ہیں بڑے جوش و خروش دے نال تو اسی پنجابی زبان پنجابی کلچر اور ایس جڑا ایک ساڑے کو لے گیفٹ دے گا اندھے حوالے نا تو اسی کی کہنا چاہو گے میں یہ کہنا چاہنا کہ پنجابی ساڑے پاکستان چاہتے کچھ بچے جڑے نے والدین وہ توجہو نکارے بچے ہیں اردو انگریزی اے نہیں ہونا چاہی دا پنجابی ساڑی مادی زبان ہے یہ لازمی سانوانی چاہی دیئے چاہے پاکستان میں بولی ہے یا نہ بولی ہے یہ دا پتا ہونا چاہی دا کہ مادی زبان پنجابی کڑا کڑا لفظ کی کی ہے بہت سارے لوگ بیکھے نا میں نا 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 پنجابی بولتے ہیں بچے اندھے نال نہیں کھیلنا توسی بوری بات ساڑے بچے اندھے پنجابی ہونی چاہی دیئے پنجابی آئے گی ساڑا کلچر بچے رہے گا جیڑے مولک چی کلچر نہیں رہن دا اور ملک نہیں رہن دے بہت پوری دنیا سے ساڑی جانے ہیں لوگ بڑا پیارنا پنجابی بولنا بھی چاندے نے سرانوی پنجابی جگال کرنا بلکہ ایسی انہا پنجابی موویز بڑے شوق میرے پوتی ہیں پوتے پاتھ دیں انگلیس سے کھولا چینا کار پنجابی میرا پوتا ہے انگلینڈ وہ دیکھو اسی نی پنجابی ہو جی بول جڑا وہ بولتا ہے واہ جی بہا یہ تو بڑا 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 شکر ہے بڑا بڑا پنجابی اردو انگلیس سے ہے ایک چھوٹا یا میسیج ساڑے ناظرین واستے میسیج یہ یہ کہ پنجابی نو اتھو نہ جان دیو بچے انہوں پنجابی سکھا ہو لازمی اگر پنجابی نہیں نہ آئے گی بچے انہوں تو بچے ساڑے ترقی نہیں کرن گے انگلیس یہ نہیں کہ انگلیس بولن گے تو فیر نہیں پنجابی جو بھی میں پنجابی بولنی ساری زندگی میں اردو بھی نہیں صحیح ہوں دی دوستو سنچائد ہے کہ اسی اپنی مادری زبان نو بھی قائم رکھئے اور جڑا نا دوسری لینگویج سٹھیک ہے ہونا چاہیے لیکن اپنی مادری لینگویج جڑی نا انہوں اگنور نی کرنا چاہیے ایک ایلو سوری کے ماان پول ناڑی گالی جڑا ماان پول یہ وہ بندہ بندہ نی رہندا انہوں ہی ماں بولی کیا جاندہ لہذا دوستو آج دا پروگرام بہت مزیدار ہونا لیا اور بہت ساری ہستیاں دینا ملوانے اور پنجابی زبان دے پارے چے تانو بہت کچھ جڑا نا دسانگے جی کیسر صاحب تسی آج دی کانفرنس اٹینڈ کی تھی اور تانو کیسا فیل ہویا بہت ساری چیزیں میں بھی پوری کانفرنس دیکھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جڑی ایسی گوار نی کی تھی لیکن وہ ہو رہی ہیں میں سمجھنا سار پہلی گالے اس پنجابی دیا رہے تے دسنا چاہونا پی سانو ساری نو پنجابی زبان نو فروگ دینا چاہی دے اور اپنے بچیا نو اپنے پینا پراوان نو جڑا دسنا چاہی دے کہ سانو پنجابی بولنی چاہی دی دیکھو اسی ویہنے یا سردارہ نو او پاوے پوری دنیا کسے پاسے بھی چلے جانا او اپنا کلچر نی پول دے او اپنی زبان نی پول دے انہوں نے پنجابی نو زندہ رکھیا ہے پنجابی ہوندیاں ہویاں سانو اے گال چاہی دیے پی اسی بھی پنجابی نو زندہ رکھیے تے اے دی جڑیے بکا ہے اے دی زندگی واسطے ضروری ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو پڑن دی تعلیم دے پنجابی بولن دی تعلیم دے پنجابی سکھن دی تعلیم دے اور دیکھو چائنہ ہے جپان ہے اور ایس طرح کئی ایسی کنٹریز ہے جدو انہوں نے چیزیں اپنی زبانچ کنیاں شروع کیتی ہیں تو زیادہ ترکی انہوں نے کیتی ہے جو سی بکھو چپان جڑا ہے اور ٹیکنالوجی چی ترکی کیتی ہے لیکن وہ دوسی کوئی بھی شہر ہے وہ اپنی زبانچ پار دینے سانو ہر شہر ہے جنو اپنی زبانچ اپنی ماں بولی چی دیتی جائے گی اسی کامیابی بھی لانگے کامیابی بھی حاصل کرانگے تے اگے بھی بدانگے دنیا نیا چیزانو ہی سکھ سکھانگے میں آج یہ پیغام دینا چاہونا پیسی زیادہ تو زیادہ پنجابی زبان سانو فروغ دینا چاہید ہے اور ایدی بکا واسطے ہمیشہ ہی تگو دو کرنی چاہیدی ہے شکریہ دوستو ہنسا ڈنال نے ڈاکٹر کمل فیروز صاحب اینہ نے جنرلیزم چی پی ایچ ڈی دیگری حاصل کیتی ہے اور اس لئے بھی کافی اینہ دی خدمات نے سوالے پنجابی زبان دے بارچ اسی جڑی زندگی گزار رہے ہیں انگلیس چھو بھی گزار رہے ہیں اسی اردو چھو بھی گزار رہے ہیں اسی پنجابی چھو بھی گزار رہے ہیں کوش نہیں پتا لگ رہے ہیں تو یہ جانا کرنے پاس ہے تو سی ایس مسلے دے حال واسطے یا ایدی بارچ کی کہنا چاہو گے میں ارسکر آنگا جی کہ پنجابی جد تک اسی اپنی ریتل دا حصانی بناوا گی ساڑے بچے جس پر پیدا ہوں دینے تے اسی اردو چھو بات کرنے دا شاک پورا کرنے ہیں ساڑے اور میرے والدین ڈاکٹر سن مامی پیووی اردو چھو بھی گزار رہے ہیں انہ نے ساڑنا پنجابی جگل بات کی تھی پنجابی ساڑی دنیا دی قدیم ترین زبان ہے ساڑے پانجزار سال پرانی زبان ہے کرشن جی مراج اور سری رام چندر جی جنر راج پورتان نے بانی نے راج پورتانیا تمام کاسٹان اور جنرے نے گوتان بونہ دا شجرہ نصب اینہ نا جا کے مل دائے ایک پنجابی ساڑا اور پنجابی جگفتو کر دیسا اور جات تک تسی پنجابی نو اپنے مذہب داوی سانی بناو گی اسی اپنا نمازان تے ہر چیز کتاباں جنرے نے مذہبی انہوں اردوچ عربی ایک غیر ملکی زبان پرنیا اس گلوں مسیحہ دی میں تا انہوں مسئال دینا کہ وہ اپنی بائبل بھی پنجابی تے اردوچ پردن حالانکہ وہ ابرانیچ ہیں لیکن اردوچ اور اپنیا نمازان میں پنجابی اور پنجابی زبور جنرے حضرت داوی دی کتاب ہے انہوں نے پنجابی ترزمہ کتاب گیا اور انہوں نے سورتے لیہ دے نال پنجابی دے ویچ گاندے نے اور کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی دنیا دے کسی بھی خطے چھ پنجابی مسیحی نے اور اسے جڑیاں عبادت ہوں دیا نے اورے ویچ بھی پنجابی دے زبوری گائے جاندے نے اور پنجابی دے ویچی جڑی عبادت ہے پنجابی دے ویچی عبادت کی جاندے گے کہ جتا کہنو تسی اپنی ریتل دا اپنی زندگی دے روز مرہ دے معمول دا حسانی بناوگے اے زبانی غالبات کر دینا دن منہال آن دنہال پنجابی دے کوئی خدمت نہیں ہوسکے جی دوستو پنجابی زبان جڑی ہے ایک خوبصورت لینگویج خوبصورت بولی ہے جڑی پاکستان دے ویچے لاہور دے ویچے سڈے حدو جدا نکل دی جارہی ہے انگلیز صاحب اردو answer سپیکنگ ہو گیا کوشش کارنے ہیں کہ انگلیس سپیکنگ ہو جائیے پنجابی زبان پیچھے چھاڑ دے جا رہے ہیں کوشش کرو کہ اپنے جڑی ایسا مادری زبان ہے انہوں تسی بچاؤ انہوں سنبھال کر رکھو اور انہوں استعمال کرو انہوں مرے نال اللہور دے نوجوان ایڈوکیٹس نے جڑے اپنا وقت کٹ کے تے پنجابی زبان دے دہاڑے دے کانفرنس دے شامل ہوئے نے تے میں سر تڑے کو پوچھ رہا جب کہ مصد تسی کی سوچ کے پنجابی زبان واستے تسی ایتے آئے اور تسی بس کی آپ لوگانوں پیغام دینا چاہتے ہیں اور پنجابی زبان دے بارے سے تسی کی کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب دے آج دے دن دے حوالے دے نال دے آڑے حوالے دے نال دے پیغام دینا چاہنا کہ اے بڑی اچھی کاوش ہے ایک کوشش ہے کہ تسی اپنا کلچر نہیں چھڑ دے اپنی زبان نہیں چھڑ دے تے آنواری نسل نو تسی اپنی زبان جدو سکھونا چاہو دے جدو توانو اپنی زبان دے تسی ماہر ہو جاندے ہو سکھ جاندے ہو تو دنیا دی کوئی بھی زبان جی یہ توانواری سکھنی آسان ہو جاندی ہے کہ آج دے دن دے حوالے نال میں سب جنہیں توانواری ٹی وی دیکھ رہے نہیں اس پروگرام دے حوالے نال دے پیغام دینا چاہاں گا کہ سب لوگوں چاہید ہے کہ اپنی جڑی یوں ماں بولی یہ وہ اپنے بچے انہوں سکھان تاکہ آپ نے کلچر دی پہچان کر سکن جیڑا بندہ اپنے کلچر دی پہچان نہیں کار دا یہ اپنے کلچر نو نہیں جاندہ وہ کتے بھی دنیا تے ترقی نہیں کار سکتا ہے سادہ مننا ہے گا جی گیل صاحب تسی ایسے کانفرنس شرکت کی تھی تسی کی محسوس کیتا ہے جی میں ایس کانفرنس بچا کے اے محسوس کیتا ہے کہ بہت اچھی انہیں کوشش کہ انہوں نے اسی طرح ایس کاوش نو ایس کوشش نو لے کے تاکہ چلنا چاہیدہ ہے تاکہ اوڑا ساڑی نسلہ جڑیان ہے ایس زبان نو سمجھ سکن ترقید ایک بڑا اچھا ذریعہ بن سکتی ہے شکریہ میرے نال ایس وقت پروفیسر علی عثمان صاحب نے لمز یونیورسٹی نل تڑا تعلقے اور سر آج دا جڑی کانفرنس ہے یا آج دا جڑا دن منایا جا رہا ہے پنجابی ماں بولی دے حوالے دنال تسی ویکھا نالے ساڑے دوستانوں نوجوانوں کی پیغام دینا چاہ دے میرا بس اہی پیغام ہے کہ جو تکر پنجابی زبان نو اسی کوئی لکھن پڑن دی یا ایکنومکسی زبان جو تکر نہیں بناواں گے گل اگر نہیں بات سکتی ایسی بہت سا لوگ ایس گلتے بڑے خوش ہوندے نے کہ بھئی ادھے بچ کوئی گانا و جانا ہو رہا ہے کوئی پنگڑا ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور گلناوی ٹھیک نے ضروری ہے کہ ایک عوامی سطح تے ادھے ایک ہے لیکن انو ایک علمی زبان بنانا ادھے چکو لکھنا پڑھنا کوئی فلسفی دی گال کرنا کوئی تاریخ دی گال کرنا او بہت ضروری تاکہ تاکہ زبان جڑی نو اگے ودے اور لوگ کی ادھے چھے سنجیدہ گفتگو کرن تے میرا خالہ اے بڑا بڑا ضروری ہے تے مسئل سکول آنے ویڈکالجیز دے ویڈچے مسئل اچھا ہی دائے کہ ایس طرح دا کچھ ہوئے جی بلکل جتو تے کر سکولوں تو سلسلہ شروع نہیں ہوئے گا نا امد آدمی ہو سکتا کہ ایسی ڈریکٹ انو یونیورسٹی چا نافذ کر دی ہے جو پہلے بنیاد بن دی ہے بچہ جڑا ہے پامے او دی زبان مادری زبان ما بولی او دی پنجابی کیوں نہ ہوئے لیکن زبان بولنا اور سکھنا انو کتابی شکل چو ایک دو مختلف چیزیں ہیں تے ضروری ہے کہ انو پہلی جماعت تو او دی جیڑی ما بولی ہے او دی چھے تعلیم دینا سے شروع کری ہے او دی آستے او تعلیم حاصل کرنا بھی آسان ہے او دی چھے اگے سوچنا اور او دی جڑا او زیادہ آسان ہے کیونکہ او دی او دی اپنے خطے نال اپنے لوکا نال وہ جڑت بنے گی اس طرح تے ایدی بنیاد تے جدو جیسے اگے جا مانگے تے ایم ممکن ہو سکے گا کہ اسے انو ایک ہائر لیول دے اتھے بھی پڑھا سکیے انو اتھے بھی نافذ کر سکیے جی بہت شکریہ دوستو اے جیڑے میرے نال پائی کھڑے نے اے بہنا دے میرے ہم عمر نے اور اسی آخری او لوگا جنہ نے پنجابی دے بہت شکریہ دے بڑا کوش انجوی کی تا پنجابی دہ تے آج زبان جیڑی نا پاکستان جو بہت کٹ گی ہے بہت لوگ زیادہ اردو اور انگلیش لے آگے ہیں تے توسیی زبان دے ختم ہوں تے یا دور جان تو توسی لوگا نو کی کہنا چاہو گے میں سر آج دے حوالے نا لے گل کرنا چاہاں مانگا کہ اے ساڑھے دوستہ نے جڑا پروگرام نقض کیتا ہوئے بڑا اچھی کافش ہونا دی اس پروگرام نو میں انہاں دوستہ نو اپری شیڈ کارنا ہوا کہ انہاں اس کافش نو جاری رکھنا رکھیا ہے تو دوسرا یہ پنجابی زبان ہے کہ ایسی زبان ہے کہ جنہوں ساروں زندہ رکھنواستے اپنے بچیاں نو انہاں سکولاں دے بیچے زبان جڑی ہے رائز کی تھی جانی چاہیے دیئے کال جاندے بیچے سکولاں دے بیچے یونیورسٹیاں دے بیچے تاکہ آنالے بچے جڑے نے ساڑھے کلچر نو جنہیں جڑے بچے ساڑھے پول چکے نے اچھے طریقے نہ سمجھ سکتے کیونکہ کسے کلچر نو سمجھنواتے سب تو پہلا زبان میں سکھنا بہت ضروری ہے اندھے تو بغیر اسی کسے کلچر نو بھی سمجھنی سکتے دوستو جدو اپنے کوئی چیز گم ہندی ہے یا کھو جانتی ہے اندھا دکھ اس بندین ہندہ جندی ہندی ہے تیجے آج جساڑے کلو اے زبان کوئی جائے گی یا اسی انہوں گواہ بیٹھا گے تو ساڑے تو زیادہ دکھ کسے نہیں ہوا جی دوستو ایس وقت میرے نال ایک سٹوڈنٹ نے صاحب گورنمنٹ پنجاب کالیج دے سٹوڈنٹ نے تے اے صاحب میں پچھنا چاہتا کہ ایس وقت پنجابی لہور شہر نے بھیج تسی بیکہ پنجابی لینگویج دا بڑا گر کوئی ہے بڑا ہال لے تو سی کی کہنا چاہتا ہے توسی تھے تو بارو آئے توسی ویڈیا ہے تھے دیکھتا سانو صاحب تو پہلے تو میں کہہ نا چاہنا چاہتا کہ سانو اپنی زبان تے فخر کرنا چاہی کوئی بھی زبان چھوٹی نہیں اندھی ساری ہیں زبانہ وڈیاں نے اور پنجابی نو اے فخر حاصل ہے کہ پنجابی زبان دے ویچے مذہب ہے گروہ نانک جیدہ پورا سکھ مذہب جڑا ہے پنجابی زبان دے ویچے سو سانو دے پنجابی زبان دے زیادہ فخر کرنا چاہیدہ ہے اور پراؤڈ فیل کرنا چاہیدہ ہے سو میں لہور شہر جڑے باسینے انہوں میں ایک ہوا گا کہ دیکھو لہور شہر بنیادی طور تے تہزیبان مرکز ہے کہ اگر اس شہر دے ویچے جڑی ایتھو دی رہی تے ایتھو دی جڑی ہو پرانیاں ایک روایتہ ہیں اگر انہوں نے زندہ کریں گے پنجابی بولاں گے پنجابی کلچر نو پنجابی بولی نو بیٹھ گا نو پرموٹ کریں گے پوری پنجابی چونہ دے محصر پھیلے گا اور پنجاب انہوں نے کھول کرے گا لوگ اورچہ چونکہ پنجابی بولی نہیں جاندی لوگ پنجابی بولن تو جنہوں پاپا کہنے تھوڑی محصوص کر دینے کیسی پنڈو نہ بنجی پنجابی دے پنجابی دے نال تعلق نہیں پنجابی ایک خطے دی زبان ایک مذہب دی زبان ایک پوری روایت ہے کلچر ہے سو سمیت ہے ہی کہاں گا کہ سانو پنجابی جڑی ہے نا وہ فخر دے نال بولنی چاہی دی پنجابی ساڑا مانے گا پنجابی ساڑا فخر ہے کوئی بھی زبان چھوٹے نہیں دے اور پنجابی دے جناب بہت کچھ لکھا گیا ہے شاہ حسین دیا کافی ہونے بھلے شاہ دے شیر ہونے یا بابا گروہ نانک جی سرکار دا جڑا ایک محبت دا امن دا میسج ہوئے تیسو پنجابی زبان جناب اسی دے بڑے فخر نال بولنے لوگانو یہی کہاں گے کوئی پنجابی زبان بولنے جی دوستو خالی پنجابی کہلانا جڑا نا وہ کوئی فخر نہیں ہے اگر تیسو پنجابی بولو گی نہیں تاڑی پہچان کی تو ہے کہ تیسو پنجابی ہو تو اس وقت تو اپنی ما بولی زبانو اپنی بادری زبانو سنبھالو تاکہ آنا لیا نسلاوی اندھے تیس فخر کریں شکریہ جی دوستو آج تیسی ایساری کانفرنس ویکھی آج دسارہ پروگرام ویکھیا اندھے میں تیس پنجابی زبان دینال کی کی مشکلات پیش آرہی آنے پنجابی تو لوگ کس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں ہر چیز تیسی ویکی ہے لہٰذا میں اپیل کرنا کہ تیسی اپنی ما دینی زبانو سنبھالو پنجابی لینگویج نو جڑانا زیادہ زیادہ پھیلاو اور اپنے بچیاں نو سہاؤ تاکہ اے زبان جڑی نا ختم نہ ہو جائے اچھے طریقے نا اگر بولی جاتے پنجابی زبان تو اچھی زبان لینگویج کوئی نہیں ہے لہٰذا تیسی اے زبان نو پھیلاو اور جو بھی کانفرنس تیسی دیکھئے ہیں اندے بچے بہت سارے لوگوں نے سوال کیتے ہیں اگر تاڑے دیل چا بھی کوئی سوال ہے تیسی تھلے کومنٹ بوکس چا سوال کار ساکھ دیو ایس وقت منو تی بیرے کیمران تارک پیارانو اجازت دو خدا حافظ